بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جوئن پاک آرمی میں جل سیکنڈ لیٹنینٹ اور سول جاری ہے خطیب کی جو جوبز آئی ہیں ان میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے اس طرح اس لیے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھے گا دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے ہم تھوڑا ساکھ کو کورس کے ڈیٹیل کے بارے میں بتا رہتے ہیں اس کی کوالیفکیشن کیا ہے دوستو یہ دیکھ رہی ہے جوب جو انہوں نے مانگی ہے سیکنڈ لیٹنینٹ لانگ ٹرم جو کمیشن جو جو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کوالیفکیشن مانگے انٹرمیڈیٹ یا اس سے ایکویلنٹ کوئی بھی کوالیفکیشن کیا ہے عمر کیا ستارہ سے لے کر بائیس سال ہے ایج ریلیکس ریلیکسیشن جو ہے وہ دیا جائے گا تھری بیونس بہت اپر ایٹ لوور ایج لیمٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے گریجوئیٹ کے لیے دو سالہ گریجوئیشن اینڈ سرونگ پین پی ایف پر پرسنل دیا جائے گا گریجوئیٹس بید فور یار گریجوئیشن جو ہے اس کے بی ایس یا بی بی ای اونر یا بی بی ایس کے لیے سات سال تارہ سال سے چوبی سال تک دیا جائے گا سرونگ آرمی سولجر کے لیے ستارہ سے پچھے سال کی عمر کے حد دی گئی ہے اپلائی کون کو سکتے ہیں اس کے لیے صرف اور صرف میل ہی اپلائی کرسکتے ہیں فی میل کے لیے جوب جو ہے نہیں ہے اگر آپ کو ڈبل نیشنلیٹی ہو جس پاکستان سے باہر کی یا پاکستان کے دو صوبوں کی تو وہ ریجیکٹ کر دے جائے گا اس لئے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے میریموم ہائیٹ پچ پوٹ چار ان سے لیک مانگی ہے ویٹ ایز پر ایز پر بوڈی مارس انڈیکس در یہ دیکھا جائے گا اچھا اب ایجوگیشن میں مارکس جو کہ کتنے ہوں چاہیے ایف ایف ایسی ایکلیٹ میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہو رہا چاہیے ایف ای یا ایف ایسی میں کیندیٹ جو سکسٹی پرسنٹ مارکس لے ہو ان کے اور بی ای بی ایسی کے اندر فیفٹی پرسنٹ مارک ہو تو وہ بھی اپلائے کر سکے گا اس کے لئے اندی جو ہیں ان کے لئے وہ فیفٹی پرسنٹ مارک مانگے انہوں نے فیفٹی پرسنٹ مارک اللہ بھی اپلائے کر سکے گا اچھا جی اس کے بعد ہمیں گوز ہے سرنگ جو سوڈجر ہو وہ فیفٹی پرسنٹ مارکس والا بھی اپلائی کر سکے گا ویلیفکیشن مارکس شیٹ یا سارٹیفکیٹ جو ہوا ہے وہ بھی مانگیا انہوں نے ٹھیک ہے اے لیول پاکستان اگریٹس 50% مارکس یہ انہوں نے تقریباً ساری کوالیفکشن بتائی ہے کہ کون الیجیبال ہے پوس کے لیے اور کون نہیں ہے اب ہم آپ کو تھوڑا سا مشہور دیتے ہیں اگر آپ کو 60% مارکس ہے ایف ایسی کے اندر اور بی ایسی کے اندر 50% تو آپ لے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس 50% ہے ایف ایسی میں اور 60% 60% نہیں ہے 50% تو آپ نے کس طرح سے پہلے آپ جو پہلے سولجر کی جو پوسٹ موجود ہیں ابھی اس کے اندر اپلائے کر دیں اس کے اندر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اگلے سال جیسے ہی سیکنڈ لیفٹر نے کہا آئے گا آپ اس وقت اس کے لیے اپلائے کر دیں گے یہ صرف ہمارے مشہور ہے باقی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے باقی جو بھی آپ یہاں سے جو ہے پڑھ لیں کالیفکشن جو ہے دیکھ رہی کنڈیشن نے بتائی ہے وہ بھی یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ ریجسٹریشن پروسیجر ہے وہ بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں جو ٹیسٹ لے جائے گا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں فیزیکل ٹیسٹ جو ہوئے گا اس کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا ہوا یہاں پر اب ہم آپ کو جو ہے اپلائے کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ نے یہ ریجسٹریشن پروم کلک یہ جو لکھا ہوا اس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھ رہی ہے ایک ریجسٹریشن فارم اپن ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے بنا جاتا ہے اپنے کیا کے لکھنے اس کے بعد فیل کر کے لکھائیں گے تو سب سے پہلے جو پوست ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹیسٹنگ سرکتے ہیں کون سرکنا ہے آپ نے جو بھی آپ کا قریبی ٹیسٹنگ سنڈر ہو آپ کی شہر سے وہ آپ نے سلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ہی اپنے نام لکھنا ہے یہ دیکھ رہی ہے چھوٹا سار سٹار بنے ہوئے کچھ جگہ اوپر یہ جو ہے لازمی فیل کرنا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیم لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے نیم لکھنے کے بعد اپنے شناکتی کارڈیا بے فرم ہو آپ کا وہ بتانے آپ نے فارمیٹ کرو چاہیے پہلے تری ون ٹو درو ون ہو پھر اس طرح دوسرا پھر آخری میں لاس ایک دالنے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ویریفائی پھر اپنے کرنا ہے جو آپ نے پھر آپ نے سر دکر پودی بے فرم نمبر ڈالا ہے اس کو ہم دوبارہ سے ٹائپ کرنا ہے پھر فادر یا لو لللے طرح شناکتی کر نمبر اول کی ہے اس کے بعد پھر کا گارڈیا हی آیا فارہ آپ کے بعد پھر شناکتی کر نمبر اegtی آپ نے اسپور کفر ج transferring جہاں سے اپنے لکھا تھا ہم آپ یہ پDrکاوس لمحلرہ ستھانے ٹھیک ہے جوب کے ساتھ میں آپ نے پرواپشنل ڈیٹیل کو پروپشنل ڈیٹیل بتانے Set اس Alex کے پاس پہلین میں یہ ہے یہ ہوتو آمد پیدای کیوں کام کرتے گے پرواپشنگوں کو رول شکریڈ خ آج اچھ پ으니까 علیت ہیں کہ وہ فوڈنال سکر سیفر تیریل este Region کا آہمود ل позвол Large نہیں بتانا فادر کا آرمی نمبر بتانا اگر وہ آرمی اگر ہیں یہ جہ биلا سمی چیزیں نہیں ہیں اگر آپ ان کو چھوڑنا چاہیے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں فادر کا ریجیمنٹ کعپ mayor کب بتانا ہے SV parent unit بتانے اہ یہ چیز جنے جیب لاہ رہے تو چھوڑ سکتے ہیں فادر status بتانا ہے live day یا وفات پچکے ہیں ان کے بارے میں آپ نے select کرنے لائیو یاizo زیمکار ہوتی ریس کے بعد فادرSha Martin مہینے کے متعانی ہے کہ فادر کی انکم کتنی ہے پچیس ہزار سے کم ہے مہینے کے انکم یا پچیس ہزار سے پچاس آگے دیگرانے یا اپنے حاصل سیلیک کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کے فادر جو ہے وفات پان چکے ہیں تو فادر کی جو ہے ڈیتھ کس جگہ پر وہ بتانا ہے فادر کی نیچرل ڈیتھ تھی یا ایکسی ڈینٹ تھا ایسا کچھ وہ بھی بتانے آپ نے یہ لازمی نہیں ہے فیلڈ اس لیے بتانا چاہیں تو بتانا نہ بتانا مادر کا ماں کا نام بتانا یہ لازمی ہے مادر مادر کا مادر کا شناکتی کا نمبر بھی لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد وہی کیٹیگری یا کسی میں آخر جہاں پر وہ کام ہے وہی آپ نے بتانا ہے وہی جیسے باپ کا بتایا گیا تھا یہ لیپی لازمی نہیں ہے بتانا چاہیں تو بتائیں اس کے بعد مادر کا سٹیٹس بتانا ہے لائیو ہے یا انکم بتانی مادر کی ٹھیک ہے زیادہ تر پاکستان میں ہاؤس پائف ہوتی ہے اس نے نان لکھ دینا آپ نے فادر کے ایڈیوکیشن بتانے کے فادر نے ایڈیوکیشن کہاں تک لیے بیچلر ماسٹر اور مادر کے بتانی ہے پھر اس کے بعد سبلنگز بتانے آپ نے کوئی بھی انکل آنٹی کچھ بھی فیملی انکم بتانی ہے ٹوٹل فیملی انکم کتنی ہے ماں باپ بھائی بھائی سب کی ملا کے ٹوٹل انکم کتنی ہے پھر ڈو میسل سلیک کرنا ہے کس صبح کا ڈو میسل ہے جس بھی صبح صرف تار وقت ہے اس کو ڈو میسل سلیک کر لیں گے آپ اس کے بعد ڈسٹک سلیک کرنا ہے آپ نے اپنا پھر پرویرنس ن esp سلیک کرنا ہے پنجاب سے ہیں وہ انکر کتا ہے پھر اس کے بعد پوستر چورو بتانے اور تحصیل کٹ ہوا بتانے پھر اپنا اڈریس سلیک کرنا نا محبت کرنا ہیں پھر پر اپنی اڈریس آپ کش لانکات کے آریان بے فام پر لکھا ہوئے وہ بتانے میل ہے اس کے لئے اور کچھ نئے اس لئے کا آپ نے آئیان پر سلیک پر سلیک کرنا ہے آپ سلیک سبتانے تو میرد یا ان ماریڈ Är کvu لیا ہے حیال تسٹیو لے آپ نے سلیک کرنا موسلم مسلم ہے نون مسلم ہے وہ آپ نے select کرنا ہے اچھا جی اگر آپ مسلم ہے تو پھر یہاں سننی ہے یا شیعہ ہیں یہ بھی آپ نے select کرنے کا option دیا ہوا ہے لیکن یہ compulsory نہیں ہے collective آپ کرنا چاہے ہیں تو کریں نون مسلم ہے تو آپ نے پھر یہاں سے دو تی نوٹ select کرنا ہے اگر نون مسلم کو select کرتا ہے اگر کوئی نون مسلم ہے تو یہاں خاص بتانے آپ نے اپنی قوم یا اور یہ لازمی ہے موبائل نمبر بتانے آپ نے یہاں ایمیل دالنے یہ دونوں جو ہیں لازمی بتانے ایسی آپ کا سٹیٹس کے آپ فریش فریش ہے یہ پہلے آپ نے اپلائی کر چکے اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں اپیر سٹیٹس انفرمیشن ہے آل کینڈیٹس لیس دوز ہو اپیر ایٹ آئی ایسی بی یا پی ایمی وی بی کنسیڈر ایٹ فریش کینڈیٹس فور پلائی پریلیمیری سیلیکشن اگر آپ نے پیویس اپلائی ہے تو وہاں اپنے بتانے پوچھ جی اس کے بعد سٹیٹس بتانے نو ہے یا بھی آرمی میں کر رہے ہیں کسی میں پاسپورٹ نمبر بتانے ڈیٹ اور پاسپورٹ کا بتانے ہے پاسپورٹ ٹائپ بتانے ہیں پلیس پاسپورٹ بتانے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈیوکیشنل سیلیک کرنی ہے میٹرک سائنس کے ساتھ کی تھی آرس کے ساتھ یا او لیول کے ساتھ وہ آپ نے بتانی ہے پھر کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ کم ہونے بتانی ہے لازمی بات ہے کمپلیٹ ہونی چاہیے اس کے لیے فیسی تک اچھا جی اس کے بعد رول نمبر کیا تھا مارس کتنے لی ہیں آپ نے پرسنٹیج کتنی بنی ہے سکول یا انسٹیٹوٹ کیا ہے بورڈ کون سا تھا ٹوٹل ماسک کتنے تھے ٹوٹل آپ نے کتنے لیا ٹوٹل ماسک کے لیے پاسپورٹ کتنے کون سی تھی دوزر دس گیارہ بارہ پندرہ سولہ جتنی بھی تھی وہ آپ نے بتانی ہے اچھا جی اس کے بعد انٹرمیڈر سیلیک کرنے آپ نے انٹرمیڈر آپ نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے فیسی وہ بتانی ہے یہاں پر اس کے پرسنٹےج کو یہ ہوا ہے اگر آپ نے چین اس کے پر اس پر ایک ٹوٹل نمبر کیا جو نے اوپر پستہ کتونی کو آپ کو چہتے تھی اس پر ا ہوں تو اگر آپ نے سکیا ہوا ہے ان جو ہوس برس دهم تو یہاں سکیاک کریں گے اور آپ کو ماسک ny بتائیں گے اپ لوگم مارس کر کیا ہے two hundred percent ا às اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ ٹائپ کریں und اور جب سب کچھ فیل کر لیں گے تو یہ ریجیسٹر کے اوپر کلک کر دیں گے اب ہم یہ فیل کرتے ہیں تھوڑا تھا مکمل فیل کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں میں نے ریجیسٹر پہ کلک کیا یہ دیکھ رہا ہے یہ ریکرٹ has been registered ٹھیک ہے you will be approved to reject after verification of your current initial ٹھیک ہے you have been assigned for application one application ڈی دے دی انہوں نے ٹھیک ہے اب اس لنک کے ذریعے آپ اپنا check your approval status چیک کر سکتے ہیں یہاں سے کلک کریں گے یہ approval status یہاں پر آپ کو پدا چل جائے گا ابھی وہ ریجیسٹر جو ہے وہ یہاں پر ابھی pending میں ہے آپ نے اپلیکیشن ڈی جو اپنی یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں آپ یہاں سے آگے دیکھ سکتے ہیں ہاں پرینٹ سلپ پہ دیکھ رہے ہیں پرینٹ سلپ لکھا ہوا ہے اس پر آپ کلک کر کے آپ نے کلپ بھی ڈاؤنلوڈ یا پرینٹ نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے امید آپ کو جو ہے یہ ویڈیو پسند آئے گی اللہ آفیس موسیقی 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 موسیقی